قیران ابا بیلہ یعنی قرآن میں کچھ بھی آسکتا ہے نا کوئی سا بحرم آسکتا ہے اگر دو زبر دو زیر دو پیش یا ساکن کے بعد کوئی سا بحرم ان میں سے آ جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا اظہار حلقی ہوگا نون ساکن یا در کوئی بھی پوچھے تم سے بھئی یہاں پہ کیا قائدہ ہو رہا ہے دائرٹ کیا بولوگے اظہار حلقی ہو رہا ہے جی اظہار حلقی مجھولے اظہار ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اظہار بنا سامنے والا جب پوچھتا ہے بھئی کیوں ہو رہا ہے اظہار یہاں پہ تو آپ کو کیا بولنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اظہار حلقی کے چھے ہو روپ کے میں سے کوئی سابق آئے گا تو وہاں اظہار حلقی ہوگا تو یہاں پہ تنوین آ رہا ہے دو زبر کی تنوین آ رہے ہیں دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پہ اظہار حلقی مجھولے حمزہ آ رہا ہے یہ علیف ہے یا حمزہ پہلت یہ بتاؤں گے حمزہ علیف ہمیشہ کیا ہوتا ہے کالی یہ چیز کو تمہارا سمجھ گا گئے اگر کوئی آپ سے پوچھے ایسے پوچھے آپ سے کہ یہ کیا ہے کیا بتاؤ گے علیف علیف کیا بن جائے گے علیف بن جائے گا اگر ہمزہ پر زبر زیر پیش لگا دے تو کیا بن جائے گا حمزہ بن جائے ہمیشہ دھیان پکنا اس چیز کو ہے نی بھئی ہمیشہ یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی علیف کو پر زبر زیر پیش لگ جائے گا تو وہ حمزہ بن جائے گا اور وہ اگر خالی ہے تو وہ علیف ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ہماری پاس یہ واو ہے ہے نی واو ہے اور یہ علیف آ گیا ہے نی تو اس کا اس کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ یہ کیا ہو جائے گا واو مدہ ہو جائے گا یہ ہے نی بھئی واو مدہ ہو جائے گا اب جیسے اے سہرہ باتیں دیکھ کے سے ہے نی اب اس میں سمجھایا تھا نی تکیر نمبر پندر آج سائے اس میں جیسا ہے یہ آ گیا نی بھئی ہے نی بھئی اس پہ یہ ہے ہے نی بھئی اور یہاں پہ بھی یہ علیف آ گیا اور ہے نی بھئی الفاشا ہے نی بھئی ہے نی بھئی تو یہ اس علیف کا کوئی مطلب ہے آپ پہ چاہے کتنے ہی آ جائے جب تک اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کوئی کام نہیں ہے اس کا ہے نی اور یہ آ جائے گا اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے جب تک ہری حرف کو اپر کچھ آ گا نہیں ہے جب تک اس کا کوئی وجود نہیں رہتا جب اس کو اپر کچھ آ جاتا ہے تو اس کا وجود بن جاتا ہے تختی نمبر پندر آمین انشاءاللہ میں اس کو سمجھاؤں خوٹی سی ہمٹ نہیں دیئے آپ کے لئے بسکا لئے دیکھئے نی جبیہ علیف کو مرزہ مرزہ